معزز سامعین و سامعات انشاءاللہ آج کے اس خدب جمعہ میں ماہ سفر اور ہمارا معاشرہ اس موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں مزرز حضرین آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلے مہنے سے ہم رخصت ہو رہے ہیں اور آنے والا مہینہ ہمارے زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے جس کو ہم سفر کے مہنے سے جانتے ہیں ماہ سفر جیسے ہی آتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہمارے ماحول و معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو جن کا تعلق اسلام سے نہیں اور عقیدے کی کسی باپ سے نہیں بلکہ ایسی بدعقیدیوں سے اس کا تعلق ہے جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ اور کوئی چیز واضح نہیں ہوتی آئیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جن چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے یا سمجھنا ہے یا ہمارے دماغ اور دل میں بھٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دوئے زمین پر اللہ نے بہت سارے عدیان بنائے ان تمام عدیان میں جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ہمیشہ جب میں اور آپ اس چیز کو واضح طور پر سمجھ لیں گے کہ سروع زمین پر کوئی دین ہے اللہ کا تو وہ دین اسلام ہے اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کی ہر فرد کو اللہ کی نعمتوں پر بہت ساری نعمتیں ان نعمتوں پر دین اسلام ایک نعمت اس پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہئے کہ سروع زمین کے سارے عدیان میں سے اللہ نے واضح دین سے مجھے اور آپ کو جوڑا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوسرا جو پہلو اس زمن میں یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ دین کامل ہے مکمل ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیتا قیامت تک ہونے والے سارے معملات کے سلسلے میں اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی اور زادتی نہیں کی جا سکتی چاہے ماہ محرم آئے یا ماہ سفر آئے یا ماہ ربعول آئے یا سال یا مہینے یا دن یا کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ کوئی منٹ ہماری زندگی میں آئے اسلامی تعلیمات میں کسی بھی طریقے سے کمی اور زادتی ممکن نہیں ہے اور جو اس طرح کا تصور کرتا ہے یا یاد سمجھتا ہے کہ دین میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ کمی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی کہ اس طرح کا جس کا بھی تصور ہے یہ خیال ہے یہ ذہن میں یہ بات ہے گویا کہ وہ یہ تصور کر رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کو پہنچانے میں خیانت کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہے اسلام ہمارا دین ہے اللہ اور اس کے رسول اس کے کتابوں اور آخرت پر ہم نے ایمان لایا ہے اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین ہم تک مکمل پہنچایا ہے دو پہلو یاد ہو گئے اگر سمجھ جائیں زندگی کے ہر لمحے میں تو اس کے بعد والے مراحل اس کے بعد والے آنے والے دن ایام راتیں مہینے ہمارے لئے بڑی آسان ہو جائیں گی سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے سلسلے میں جو میری اور آپ کے سامنے آنے والا ہے ماہ سفر ماہ سفر کے بہت ساری بدعتیں خرافاتیں رسم و رواج ایسے ہیں جن کا گہرہ تعلق نفع اور نقصان سے ہے یہ جو چیزیں ہیں تیرہ تیزی کا کیا جانا یا آخری چاہ شمبے کے دن خصوصیت کے ساتھ کسی گارڈن پر جانا ہریالی میں چہل قدمی چہچہل قدمی کرنا نیا لباس کا پہننا یا نیا غسل اس ادنیت سے کرنا کہ سارے بیماریاں ختم ہو جائیں یہ تیرہ تیزی کے رات میں بارہ تاریخ کی رات میں بچوں اور بڑوں اور بڑھوں کے سرانے میں انڈوں کا رکھنا یا تیل کا رکھنا یا چاول کا رکھنا یا اناج کا رکھنا اور بارہ سے لے کر چوبی چوبی سے لے کر اٹھائیس انڈوں کا رکھنا اور فجر کے ساتھ ہی صدقہ خیرات کر دینا یہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی بنیادی جو چیز میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ نفع و نقصان سے تعلق رکھنے والی ہے آئیے اسلام جب کامل ہے دن اسلام مکمل ہے تو مجھے اور آپ کو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے نفع و نقصان کے سلسلے میں جب میں اور آپ اس بات کو جان لیں گے کہ نفع و نقصان کہاں ہیں کیسے ہیں کون کرنے والا ہے تو ماہ سفر آئے یا کوئی اور مہینہ آئے یا نوست کا تصور کیا جانے والا کوئی دن آئے یا کوئی رات آئے ہمیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ تبارک و تعالی نے سورة العراف کی آیت نمبر 188 میں اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا بلکہ حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ظَرَّ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرُ مَا مَسَّنِ يَسُوْءٍ اَنَا إِلَّا نَظِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ نہیں ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی نے بزری جبرائیل اس وحی کو نظل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میرے اور آپ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نفع و نسان کا مالک نہیں ہوں آئیے یہاں پر تھوڑا سا رکھتے ہیں اور یہاں غور فکر کرتے ہیں ہمارے ماحول و معاشرے میں آج جو چیزیں ہمارے اندر بدعتوں کے نام پر ہے یا شرک کے نام پر ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو کرنے سے یہ مجھے فائدہ ہوگا کسی چیز کے نہ کرنے سے نقصان ہوگا نفع و نقصان کا مالک اگر دنیا میں کوئی ہوتا یا کسی کا حق ہوتا یا کسی کو یہ چیز دی جاتی تو وہ کون ہو سکتے تھے آدم علیہ السلام کی ساری ذریعت کے اندر جو گزر چکی ہے جو بھی موجود ہے اور آنے والی ساری ذریعت میں افضل ترین کوئی طبقہ تو انبیاء علیہ السلام کا طبقہ انبیاء علیہ السلام میں اولو العظم انبیاء اور اولو العظم انبیاء کے اندر سارے انبیاء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرہ آج کے مناسبت سے آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا کہ لیکن نبیاء علیہ السلام نے سارے انبیاء کی امامت کی اسی لئے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے اور آدم علیہ السلام کے ساری ذریعت میں افضل کوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پیغام دی دیئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں جب نبی علیہ السلام نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو کوئی نبی کے بعد درجہ پانے والا ولی نبی کے بعد پانے والا خلیفہ نبی کے بعد آنے والا مرشد نبی کے بعد آنے والا پیر نبی کے بعد آنے والے درجات آپ نیچے ستے پر چلے جائیں تو کون ایسا کہہ سکتا ہے یا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں اگر نفع نقصان کے مالک اللہ کے بعد کوئی ہوتے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اگر ایسا ہوتا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ میں غیب کو جان لیتا آنے والی چیزوں کو جان لیتا آنے والی چیزوں کے بارے مجھے علم ہوتا لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ میں بہت سارے چیزوں کو حاصل کر لیتا مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کہ لمحات ایسے تکلیفوں سے بھرے ہوئے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ کے علم میں ہے فتح مکہ کے سلسلے میں آپ کے علم میں ہے تائف کا معاملہ آپ کے علم میں ہے اور جنگوں کے مناسبت کے آپ کے دندانوں کا شہید ہونا آپ کے علم میں ہے خائبر کے مناسبت سے آپ کے پتھروں آپ کے پیٹ پہ پتھروں کا بانا جانا آپ کے علم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو میں بہت ساری چیزوں کو خیر کو پا لیتا میں کیا ہوں میں تو لوگوں کے لئے خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجایا گیا ہوں تو پہلی چیز واضح ہو گئی ہمیشہ کے لئے اپنے ذہنوں میں ہر امت مسلمہ کے فرد کو یہ بٹھانا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ اگر نفع نقصان کا کوئی مالک ہے تو وہ صرف وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے یہ جب میرا اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا میرا اور آپ کا یقین اللہ پر ہوگا میرا اور آپ کا نفع نقصان کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہوگا تو چاہے سفر آئے رب الاول آئے رجب کا مہینہ آئے کنڈوں کی باری آئے صدقات خیرات کی باری آئے یا علیہ اور پیروں کے نام پر نظرانے کرنے کی باری آئے میں اور آپ سے یہ عقیدہ پر گامزن ہوں گے میرے بھائیوں اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں اور ایک آیت مبارکہ میں رکھتا ہوں اللہ تبارکو تعالیٰ نے سورة الزمر کی آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر یہ بات کے طرف واضح طور پر چیلنج کیا ہے کس چیز کا چیلنج کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تبارکو تعالیٰ نے کہا کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو جن کے ذریعے تم یہ تصور کرتے ہو کہ نفع دینے والے ہیں نقصان دینے والے ہو اللہ تبارکو تعالیٰ نے فرمایا ان ارادنی اللہ تبارکو تعالیٰ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کون سا تمہارا معبود ہے تمہیں نقصان سے بچا سکتا ہے ان ارادنی اللہ بذرن اللہ تبارکو تعالیٰ نے فَلْهُنَّكَ شِفَاتُ بِذرِ کونے جو تمہیں نقصان سے پہنچا سکے یہ سارے ان تمام لوگوں کے لئے پیغام ہیں ان تمام لوگوں کے لئے پیغام ہیں اللہ تبارکو تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو الہ لوگوں نے مان رکھا ہے معبود مان رکھا ہے نفع نقصان کا ذریعہ مان رکھا ہے ان تمام لوگوں کے لئے اللہ تبارکو تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 38 اور 39 میں چیلنج کیا ہے اگر اللہ تبارکو تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو کون سا تمہارا معبود ہے جو تمہیں نقصان سے بچا سکتا ہے اتنا ہی نہیں اوارادنی برحمہ اگر اللہ تبارک و تعالی رحمت کا معاملہ کرنا چاہے فائدہ پہنچانا چاہے رحمت آپ کے نازل کرنا چاہے تو کون ہیں تمہارے معبودوں میں تھے جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو نفع نقصان کا تم مالک تصور کرتے ہو جو تمہیں رحمت سے اللہ کی رحمت سے بچا سکے اس بات واضح ہو جاتی ہے سور زمر کی آیت سے کہ ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک جگہ اس بات کی طرف اور وضحات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں کرتے تو ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے دو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سور عراف سے سور زمر سے ایک حدیث رکھتے ہوئے میں ماہ سفر پر آپ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بنیاد ہے عقیدے کی جس دن میں اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ نفع نقصان اللہ ہی کے جانب سے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ماحول و معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ دور دور تک آپ کے اور ذہنوں سے نکل جائے گی ایک حدیث جس کی امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِشْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَيْنْفَعُكَ بِشَئِ اگر ساری امت مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کریں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ اس بات کو جان لو اس بات پر اعقین کرلو اس بات پر ایمان لیاو کہ سب لوگ مل کر ساری امت کے لوگ مل کر عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُكَ بِشَئِ کوئی چیز کا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو لَنْ لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَئِنْ خَطْ قَطَبَ اللَّهُ عَلَكُ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا کی اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اگر اللہ نے تقدیر بھی نہیں لکھا تو سارے امت مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہمیں بتا رہی ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوِي اجْتَمَعُوا أَلَا اَنْ يَذُرُّوكَ بِشَئِ اگر سب لوگ مل کر سارے امت کے لوگ مل کر بعض محدثین نے اس حدیث کے ذکر میں یہ بات بیان کی امت سے مراد انس اور جنس دونوں شامل ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دونوں شامل ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اجْتَمَعُوا أَمَّا کہا ہے تو انس اور جنس دونوں طاقتیں مل کر سارے لوگ مل کر تمہیں اگر فائدہ پہنچانا چاہے اللہ نے مقدر میں فائدہ نہیں لکھا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی فائدہ آپ کو ملے گا سب لوگ مل کر چاہیں اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس اور جنس مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا کی اللہ نے مقدر کر رکھا ہو اگر اللہ نے مقدر نہیں کر رکھا تو دنیا کے سارے انس اور جنس مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے یہ بنیادی بات اگر میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے پہلی بات دین اسلام اللہ کا پسندیا دین ہے اور دین کامل ہے اور دین کی تعلیمات میں میرا اور آپ کا عقیدہ نفع نقصان کسی سلے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے آئی ماہ سفر پہ جب ہم چلتے ہیں یا ماہ سفر میں ہم آتے ہیں تو یہ سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس ماہ کے ابتدا کے ساتھ ہمارے ماہل معاشرے میں اس کو نحوصت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو منحوص خرار دیا جاتا ہے نئی دلہنوں کو اپنے سسرارے میں نہیں رکھا جاتا اپنے گھر بھیجا دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر نئی دلہن اس مہنے کے چاند کو دیکھ لے تو نحوصت اس کی زندگی میں آ جائے گی یہ کہیں اور علاقی کی بات نہیں ہے شہر حدراباد کی قدیم لوگوں سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو یہ چیز آپ کے سامنے آئیں گی نحوصت کے سلسلے میں جیسے یہ مہنہ شروع ہوتا ہے تو کسی کام کے لوگ ابتدا نہیں کرتے کہتے ہیں اگر تجارت کے ابتدا کریں گے تو نحوصت اس مہنے کے اندر ہوتی ہے تجارت کامیاب نہیں ہوگی نکاح جیسی بابر کا سنت کو لوگ اس ماہ میں کرنے سے غریص کرتے ہیں کہتے ہیں نکاح اگر کریں گے تو نکاح کامیاب نہیں ہوگا نحوصت شامل ہو جائے گی زندگیاں برباد ہو جائیں گی میرے بھائیوں اگر آپ اس طرح اس ماہ کے سلسلے میں دیکھتے جائیں تو بہت ساری ایسی خرافاتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تیرہ تیزی کو لے کر آخر شاشنبے کو لے کر نئی دلہن کو لے کر نئی تجارت کو لے کر نکاح کی ابتدا کو لے کر سفر کی ابتدا کو لے کر نئے تجارت کے مراحل کو لے کر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں وہ مسلمان جنہوں نے اس بات کے گواہی دی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ گواہی دے کر اسلام میں آئے ہیں اسلام میں آنے کے بعد اسلامی تعلیمات کو پشفت ڈال کر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے یہ مہینہ اس طرح کا ہے یہ مہینہ اس طرح کا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات اس مہینے کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دیتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 واضح ہیں کئی دفعہ اپنے اس کو سنا ہے اور اکثر لوگوں کو الحمدللہ یاد بھی ہو چکی ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ عِدَّتَ شُهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَ عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی اس مہینے کے سلسلے میں نہیں بلکہ سال کے بارہ مہینوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا جب سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے میں نے سال کے بارہ مہینے بنائے ہیں ان بارہ مہینوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے سفر دوسرا مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے ان بارہ مہینوں کے اندر چار مہینوں کے سلسلے میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ذَلِكَ مِنْهَا أَرْبَعْتٌ حُرُمْ یہ چار مہینے حرمت والے ہیں تعدیم والے ہیں تقریم والے ہیں جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا جائے گا ایک دوسرے کے مال کو نہیں لوٹا جائے گا زمان جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے ان مہینوں کے اندر بھی بڑی تعظیم لوگ کیا کرتے تھے اسلام کے آنے کے بعد ان چار مہینوں کو جیسے کے وے سے رکھا گیا دو قائدہ دلحجہ محرم رجب اگر اس کی تاریخ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو دو قائدہ کے اندر لوگ حج کے جانی کی ابتدا کرتے تھے ان کے خافلے محفوظ ہوتے تھے سفر میں کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی وہ جانتے تھے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں ان مہینوں میں تعظیم کرنا گناہ کرنا بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دیتا ہے اس لئے گناہوں سے بچتے ہوئے دو قائدہ میں سفر شروع ہوتا دلحجہ میں حج کے لیے پہنچ جاتے حج جیسی عبادت کو انجام دیتے ہیں اور محرم کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو واپس آ جایا کرتے تھے یہ تین مہینے مسلسل حرمت والے رکھے گئے ہیں چوتہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے جیسے ہی یہ تین مہینے ختم ہوتے سفر کا مہینہ آتا تو وہ لوگ جو اپنی ایکٹیویڈی سٹاپ کیے بھی ہوتے ہیں جو لوگ تین مہینے تک سبر کر رہے تھے وہ اپنے گھروں سے نکلتے لوٹ مار شروع ہوتی جنگیں شروع ہوتی آپس میں تضاد ہوتا اپنے کھانے پینے کے ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے نکل جاتے اس طرح ماہ سفر کو نحوست والا تصور کیا جاتا کہتے ہیں کہ سفر آتے ہی خون خرابہ ہوتا ہے جنگو جدال ہوتا ہے فلا ہوتا ہے یہ عقیدہ زمان جہلیت کے در ہوا کرتا تھا زمان جہلیت کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ چار مہینوں میں یہ مہینہ جو ہے محرم آخری مہنہ حرمت والا ہے سفر کا مہنہ جیسے ہی شروع ہوا زمان جہلیت کے اندر یہ مسائل ہوا کرتے تھے جس کے ویڈے سے اکثر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نوہست والا ہے سفر کی اگر ہم اور گہرائی میں جائیں اس کے معنی مفہوم میں جائیں مجازی اگر مانے لے تو بہت سارے معنی آتے ہیں سفر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ زمان جہلیت میں تصور کرتے تھے کہ پیٹ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے سفر کے اندر جتنا بھی کھاؤ وہ حضم نہیں کرتا بلکہ حضم کر دیتا ہے کھانا زیادہ لوگ کھاتے ہیں جس کی ویڈے سے بیمار ہو جاتے ہیں تو سفر کو نوہست والا تصور کیا جاتا تھا ایک معنی سامپ کا آتا ہے سامپ کا تصور یہ ہے کہ تین مہینوں تک سامپوں کو کٹنے کا تصور نہیں ہوتا جیسے ہی سفر آتا سامپ کٹتے ہیں یہ عقیدہ زمان جہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا اسی طرح سونے کا ایک معنی آتا ہے فیتل کا ایک معنی آتا ہے زرد رنگ کا ایک معنی آتا ہے زرد رنگ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ارخان ماہ سفر میں ہوتا ہے پیٹ کی خرابی کھویرے سے اسی لیے وہ سفر کو نوہست والا تصور کرتے تھے ماہ سفر کے سلسلے میں بشگونی لیا کرتے تھے حقیقت میں اس کا معنی دیکھا جائے تو سفر کا معنی سفر سفر سے معنی خالی ہو جانا یہ اپنے گھروں کو خالی کرتے ہیں اور سفر کے لیے نکل جاتے ہیں جس طرح محرم تک اپنے آپ کو یہ لوگ روک کر رکھا کرتے تھے آئی آگے بڑھیں تو سفر کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ جو بداخیدگیاں ہیں سفر کے سلسلے میں یہ زمان جاہلیت کے اندر تھی اور آج بھی کچھ لوگوں کے اندر جیسے کے ویسے پائی جاتی ہیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا اسلامی تعلیمات آئیں یہ سفر یہ رب الاول جیسے کے ویسے چل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مہنوں کو جیسے کے ویسے قرار دیا اسلام نے بھی ویسے ہی رکھا سفر کے مہنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی امام بخائر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے کتاب میں نقل کیا ہے 5-7-11-7 آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود بخود کسی کے جسم میں جائے کسی ایک نقصان پہنچائے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہ ہو لا عدوہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے کہ کسی کے چھونے سے کوئی بیماری کسی کو لگ جاتی ہے یہ ممکن نہیں ہے اگر کسی کا ایسا ایمان عقیدہ ہے تو اپنی ایمان عقیدے کی اصلاح کریں اللہ تبارک و تعالی جب تک نہ چاہیں وہ بیماری کسی اور کو نہیں لگ سکتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جس طرح زمانہ جہلیت کی اندر ارخان کو لے کر یہ تصور تھا کہ ایک دوسرے سے یہ پھیلتا ہے ایک دوسرے سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اخشار کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ایمان یہ رکھنا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ بیماری کسی کے جسم سے کسی اور کی جسم میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے دوسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وَلَا تِعَرَا تِعَرَا یعنی بشگونی کوئی چیز نہیں ہے بشگونی سے مراد کیا ہے اہلِ عرب کے اندر زمان جہلیت میں ہوا یہ کرتا تھا کہ سفر کو جانے سے پہلے پرندے کو ہاتھ میں لیتے اور پرندے کو لے کر اڑا دیا کرتے تھے اگر وہ سیدھے جانب جاتا تو سفر کو شروع کرتے ہیں اور دبائیں جانب چلا جاتا تو سفر کو رت کرتے کہتے ہیں کہ سفر ہمارے لیے نوہوست والا ہے یہ ہے بشگونی بہت سارے ایسے بھائی ہیں بہنیں ہیں تجارت سے پہلے گھر لینے سے پہلے نکاح کرنے سے پہلے سفر کرنے سے پہلے کسی چیز کو خریدنے سے پہلے بھی وہ فعال نکالتے ہیں فعال نکال کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا یہی عمل بشگونی ہے جو زمان جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشگونی کتی چیز میں نہیں ہے آپ اچھا شگون لے سکتے ہیں اچھی چیز تصور کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو وہ سفر اچھا سے اچھا ہوگا اگر اللہ نہیں مقدر کیا تو کچھ بھی آپ اڑا لیں وہ سفر کے اندر اثمیلان میسر نہیں آئے گا تیسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا هَمَّا پرِندے کا آواز نکالنا پرندے کا گھر کے اوپر آ کر بیٹھنا یا راتوں میں کسی پرندے کا پکارنا یہ اس کے سلسلے میں اگر گہرائے میں جاتے ہیں بلی کا راستہ کار دینا کتے کا سامنے آ جانا یہ کسی کی آواز پیچھے سے لگانا یہ جتنی چیزیں بدعقیدگیاں ہمارے گھروں میں ہیں کہتے ہیں صبح صبح میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے دن نہوست والا جائے گا میرے بھائیوں اپنی ایمان کی خیر کیجئے اپنی ایمان کی خیر منائی بہت سارے لوگ ایسے اپنے گھروں کے اندر کہتے ہیں جب سے بعض بچوں کو بشگو نہیں لیتے کہتے ہیں جب سے یہ پیدا ہوا ہے میری تجارت کے اندر نقصان ہو رہا ہے کہتے ہیں جب سے اس سے میرا نکاح ہوا ہے جب سے میں مسائل کے اندر پڑھا ہوں کہتے ہیں یہ گھر کے اندر جب سے آیا میں مسائل کے اندر پڑھا ہوں کہتے ہیں میں نے گاڑی لیتے پریشان ہو میرے بھائیوں اپنی ایمان کی خیر منائی ہے نفع و نقصان اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا مالک ہے کوئی شئے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے پرندوں کا آواز نکالنا کوووں کا آواز نکالنا یا اللہ کا چھت پہ آجانا یہ بشگونی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدت اور پیاد بات بیان کی اور چوتی جو چیز ہے ولا سفر سفر کا مہنہ نوست والا نہیں ہے یہ اللہ کے دین ہے اللہ نے بنائے ہیں اللہ کی راتیں ہیں اللہ کے مہنے ہیں اللہ تبارک و تعالی نفع و نقصان کا مالک ہے میرے بھائیوں اس کے آگے اور تھوڑا سا ہم سمجھنے کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس موضوع کو اس حدیث سے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت ہتیرت عن حاجتہ فقد اشرک یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم کہتے ہیں من ردت ہتیرت عن حاجتہ فقد اشرک سب سے بڑا گناہ اسلام میں شرک ہے آپ سب ہی جانتے ہیں اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس شخص کو کوئی چیز کام کو کرنے سے روک دے گوئیہ کہ اس نے شرک کیا ہے کوئی چیز آپ کرنے جا رہے تھے آپ نے ارادہ کیا بلی سامنے آگئی اور آپ نے اپنا راستہ بدل دیا تو گویا کہ آپ نے بلی کو یہ تصور کیا کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہے تو اللہ کے ساتھ اس نے نعوذ باللہ من ذالک ہم نے بلی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا کتہ سامنے آگیا اور کتے کے گزر جانے سے ہم نے راستہ کٹ کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہن حاجتی جس نے اپنے حاجت کو روک لیا فقط اشرک اس نے شرک کیا یہ سب سے بڑا گناہ ہم سے ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نجوبی کے پاس کسی جادوگر کے پاس کسی توتہ فال کے پاس کسی فال نکالنے والے کے پاس کوئی جاتا ہے کوئی جاتا ہے اس بات کا علم لنے کے لئے کہ میں زمین لوں یا لوں دھر بناوں یا نہ بناوں تجارہ شروع کروں یا نہ کروں اس لڑکے سے نکاح کروں یا نہ کروں اس لڑکے سے نکاح کو آگے بڑھا جائے یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول میں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو ہم نے پشے پوچھ ڈال دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عراف کے پاس جاتا ہے نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی سوال کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کسی چیز کسی سلے میں تو اللہ تبارکو تعالیٰ اس کی چالیس راتوں کی عبادتوں کو رد کرتا ہے قبول نہیں کرتا کتنے ایسے اپلیکیشنز ہمارے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں کتنے ایسے ویب سائٹ ہیں جہاں پر ہم فال کھولاتے ہیں اگر بچی کا رشتہ آیا فوٹو بائی ڈٹا آیا تو پیسپ سے پہلے جا کر ہماری ماں بہنیں کسی شخص کو بتاتی ہے کہ ہمارے لئے مناسب رہے گی یعنی یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے وہ اپنے کلیاں ملاتے ہیں اور آج ہم اپنے بیبا پیروں کے پاس مرشدوں کے پاس جس کو اپنا تصور بڑا سمجھتے ہیں ان کے پاس جا کر اس طرح کا عمل کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ چھالیس راتوں کی عبادتوں کو اللہ تبارکو تعالیٰ قبول نہیں کرتا اسی طرح اور ایک حدیث میں ملتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کاہین کے پاس گیا اور یعراف کے پاس گیا اس نے جو کچھ کہا اس کی اس نے تصدیق کی ایک تو جانا ہے جانے کے بعد چالیس راتوں کی عبادت خبر نہیں ایک جانے کے بعد اس کی عبادت کی تصدیق کرنا پہلے تو جانا ہی نہیں ہے اگر جا چلے گئے ہیں غلطی ہو گئیں اللہ سے توبہ کر لیں اگر کوئی جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہے بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے اس بات کا انکار کیا ہے جو نبی علیہ السلام پر تعلیم اتاری گئی ہے گویا کہ اس نے اسلام کا انکار کیا ہے اس کا درجہ اسلام سے خارج ہونے کے مانند ہو جاتا ہے اگر کسی عراف کے پاس نجومی کے پاس جا کر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو میرے بھائیوں ماہ سفر نحوست سے اس کو جھوڑا گیا حقیقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخی اور آخ سے تو سفر کے اندر بڑے بڑے واقعہ ترونما ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو نحوست والا قرار نہیں دیا ہے بزاتے خود کوئی چیز نحوست والی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقدر میں اس کو نحوست والا نہ بنا دے میرے بھائیوں دو ہجری کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح آپ نے اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا یہ سفر کے مہنے میں ہوا امت مسلمہ یہ چیز کرنے سے غریص کرتی ہے جبکہ سنت ہمیں بتاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ سفر کے اندر لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے اسی طرح اس ماہ کے اندر ہم دیکھیں سپاہ سالار اعظم اس امت کے سب سے کم عمر جو سپاہ سالار بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے بعد والا مرحلہ آتا ہے تو وہ اسامہ بن زید ہے وہ سفر کا مہنہ ہے سفر کے مہنے میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا عظم بنایا جا رہا ہے سپاہ سالار بنایا جا رہا ہے اگر آپ اور تاریخ گہرائے میں جائیں فتح خیبر کے اندر جو فتح خیبر کا معاملہ آیا وہ سفر کا مہینہ ہے اس کے بعد والے واقعیات کو اگر آپ پڑھیں خالد بن ولید عمر بن عاس عثمان بن تلہا یہ ایسے صحابہ ہے جن کے واقعیات کو آپ نے سنا ہے جن کا ایمان آپ نے دیکھا ہے جن کا عقیدہ آپ نے دیکھا ہے جن کا رب رب دب دب آپ نے دیکھا ہے یہ تینوں صحابہ اسلام میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ماہ سفر کے اندر یہ سارے واقعیات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ماہ سفر نوہ ستوالا نہیں ہے میرے بھائیوں مدائن جو خیسر کسرہ کی بڑی جگہ تھی یہ فتح ہو رہی ہے ماہ سفر کے اندر اگر آپ سفر کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو سفر ویسے ہی وعدے ہو جائے گا جس طرح رب الاول وعدے ہیں شوال وعدے ہیں محرم وعدے ہیں شیطر رمضان وعدے ہیں تو سفر کے سلسلے میں میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جانی شایئے کہ اللہ کے بنائے ہوئے دن ہے اللہ کے بنائے ہوئے مہنے ہیں اللہ نے اس کے سلسلے میں کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے چار مہنوں کو حرمت والا قرار دیا ہے لہذا ماہ سفر میں ہر وہ کام کریں جو عام دنوں میں آپ کرتے ہیں ماہ سفر کے سلسلے میں کسی کام کو رد نہ کریں یہ میرا اور آپ کا ایمانی تقادہ ہے اور یہ اسلامی تعلیمات ہے تو یہ کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مانوں میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پرہ ہونے کی توفیق انعائیت فرمائے اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ موزز حاضرین ماہ سفر اور ہمارا معاشرہ اس موضوع سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی سب سے پہلی چیز یہ کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور سارے عدیان میں اللہ نے اس کو قبول کیا ہے اور سارے دوسرے عدیان کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کوئی قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں کرے گا بلکہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہا ہوگا دوسری جو چیز اس زمنے میں آئی کہ دین اسلام کامل ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی تیسری چیز جو ہم نے سنی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ دین اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اس بات کا ہمیں علم ہو گیا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ ہی سے اس چیز کو مانگا جائے گا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں مانگیں گے کسی اور شے سے اگر اس چیز کو جوڑا جائے گا تو وہ شرک کے درجے پہ چلا جائے گا وہ مشرک ہو جائے گا لہذا ہمیں اللہ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک تصور کرنا ہے ایمان رکھنا ہے تقیدہ رکھنا ہے ماہ سفر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فروان لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ جس طرح متعدی کوئی بیماری نہیں ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بشگونی کوئی چیز نہیں ہے پرندوں کا آواز کرنا کوئی اس سے مطلب نہیں ہے اسی طرح سفر کے اندر یہ کوئی معاملہ نہیں ہے بس معاملہ یہی ہے کہ زمان جاہلیت کے اندر جیسے ہی تین مہینے ختم ہوتے جنگ و جدال و تیس ورے سے ان کا یہ تصور تھا اسلام کے بعد اس نے وعدے کر دیا کہ یہ ساری چیزیں نحوصت سے تعلق رکھنے والی نہیں ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی نجومی کے پاس جاتا ہے فال قرآن کے لئے جاتا ہے چھالیس راتوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ خبول نہیں کرتا اور جانے کے بعد کوئی اس کی تصدیق کر رہا ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ انکار کر رہا ہے نبی علیہ السلام کے تعلیمات کا انکار کرنا گویا کہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پرہ ہونے کی توفیق انعائیت فرمائے اللہ تعالیٰ یہ سارے بدعات و خرافات رسم و رواسے ہمیں محفوظ رکھے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے تکر کے دار فانی میں ہم ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے جو مارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کریں اقول او لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائل مؤمنین اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کمان صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والیحسان ویتائذ القربا وینہا عن الفہشاء والمنکر والبغھ یعیذكم لعلكم تذکرون وذکروا اللہ یذکركم ودعوه یستجب لکم والذکروا اللہ تعالی واللہ یعلم ما تسنعون